سلام علیکم ویورس آ سب کو رحمان فورس سے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ رحمت کے سائم میں رکھیں آج ہر رحمان فورس میں بن رہے ہیں بہت ہی مذہ دار اچاری چکن کراہی آئیے چھٹ پر سے مذہ دار تھی اچاری چکن کراہی تیار کرتے ہیں جن ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چھٹ پر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکل کا پٹا ضرورت پائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو چھلتی سے ملتے آئیے مذہ دار سی اچاری چکن کراہی تیار کرتے ہیں جن ویورس مذہ دار سی اچاری کراہی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک قدر کراہی اور کراہی میں میں شامل کر رہی ہوں 200 ml آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم جن ویورس آج میں میں شامل کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ جی ویورس آئل میں لسن آدھر کے پیسٹ کو ترکیبت 2 سے 3 ویٹ تک سواتے کرنا ہے اب اس میں شامل کروں گی چکن چکن میرے پاس ہے 1 kg جو ہمیں اس کے اندر شامل کریں گے جی ویورس آئل میں ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے اور ہمیں اس میں شامل کر رہی ہوں ہلتی ہلتی وٹر میرے پاس 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون یہ دونوں چیزیں میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کروں گی جی ویورس چکن جو اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے چوب کے وے ٹھماٹر یہ آدھر کلو میرے پاس ٹھماٹر ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے جی ویورس اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے سپائز دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون پلونجی 1 ٹی سپون کوٹے ہوئے سرک مرچ 1 ٹی سپون جی فچو تری کا پاورڈر 1 ٹی سپون کڑائی کوش مسالا 1 ٹی سپون اور اچاری کوش مسالا 1.5 ٹی سپون جو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور سب تمام مسالوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے جی ویورس اس میں ہم شامل کریں گے ہاف گلاس پانی اور لٹ لگا کے ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے جی ویورس ماشاءاللہ سے ہماری اچاری چکن کڑائی بہت اچھے طریقے سے تھیار ہونی ہے اب اس کے اندر پاسے ہے ہم نے پانی کو ڈرائ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے دい جو چکل کرنا ہے جی ویورس اچاری چکن کی کڑائی کی بہت اچھے طریقے سے میں نے بھونائی کی اب اس کے اندر شامل کرنا ہے دہیں دہیں پھرے پاس 250 گرام ہے اور میں اس میں شامل کروں گی نمک ونٹی سپون اور ون تیبل سپون اچاری کوش مسائلہ ان تمام جیسے لگائیں ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر کر اب اس میں شامل کروں جی ویور سے اس میں شامل کریں گے ثابت مرچے یہ میرے پاس پانچ اٹھت ہے اور ایک کتھر لیمن سلائس میں کٹ کیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گے جی ویور سے اپلیٹ لگا کر ہم اسے پکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے جو گرین چلیس میں نے جارینات کو درمیان میں سے کٹ لگا کر ان کے سیرس نکال دیا تھے اب ہی ان کے سیرس نکال دیا گا جی ویور سے ماشرہ سے چکن اچاری کرائی برکل تیار ہو چکی ہے آئیے اب ہم اسے شامل کرتے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا ہم گرہ مسائلہ بھی ایٹ کریں گے واو مزے دار اتنے مزے کی اچاری چکن کرائی تیار ہو گئی ہے چھٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مزے دار سی اچاری چکن کرائی بنائیں اور مزہ کیجئے اللہ تعالی آپ سب کو آفیت آلی زندگی ادا کریں دونوں جہاں کی دیروں خوشیاں ادا کریں اللہ تعالی آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور چھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ